جے بلو دیوازی دے ویک ہزار آٹھ سری بھگوان مہا ویرہ شوامی کی جے 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 اہنسہ پرمو دھرمے کی جے 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 پرم پوج آچار گروہ سری ویدیا ساگر جی مہراج کی جے 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 پرم پوج ایک ساٹھ ملورسی پرمان ساگر جی مہراج کی جے 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 پرم پوج ایک ساٹھ ملورسی پرمان ساگر جی مہراج کی جے 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 سس سے نے گروہ دے گروہ سے پوچھا گروہ دے موک شمارگی کی شروعات کہاں سے ہوتے ہیں گروہ نے کہا سوئیم کی پہچان سے سس سے نے پونا پوچھا اس کی پورنتہ کہاں ہوتی گروہ نے جباب دیا سوئیم کی اپلبدی میں موک شمارگ اور کچھ نہیں سوئیم کی پہچان سے سوئیم کی اپلبدی کا مارگ ہے خود کو پہچانو اور خود کو پاؤ شبد سننے میں بڑے شرل ہے لیکن اسے اپلبد کرنا میں سارا جیون سارا جیون نہیں اند جیون بیٹ جاتا ہے منشو کیسی بات کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں بڑا بنا یہ ہے کہ ہم عوروں کو جتنے اچھے سے جانتے ہیں خود کو اچھے سے نہیں جانتے ہیں ہم نے اپنی پہچان بنائی ہے نام میں ہم نے اپنی پہچان بنائی ہے روپ میں ہم اگر آپ سے پوچھے بھائی صاحب آپ کا پرچے تو کیا اتر آئے گا آپ کے مکشے آپ کا نام پرکٹ ہو جائے گا پھٹ سے آپ کے مکشے جوان پہ آپ کا نام آئے گا آپ نے اپنے آپ کو اس روپ مان لیا میں امک ہوں فالانہ ہوں ٹھکانہ ہوں پر شوال یہ ہے کہ یہ جو نام تمہارے ساتھ جڑا یہ کبشے ہے کبشے ہے مہراج پیدا ہونے کے بعد ایک دن پریبار کے لوگوں نے اکھٹے کر کے ہمارا نام کر دیا تب سے ہے کب تک رہے گا مہراج جیتے جیتے تو رہے گا ہے نا اور مر جانے کے بعد بھی کچھ دن تک لوگ اگر کچھ اچھا کرو گے تو یاد کریں گے اس کے آگے ہم نے اپنی پہچان اپنے نام میں کی ہم نے اپنی پہچان اپنے روپ میں کی نام جنم کے بعد ملتا ہے اور جیون کے انتہ میں شماپت ہو جاتا ہے روپ کی جہاں تک بات ہے یہ روپ جو ہمیں ماں کے پیٹ سے ملا ہے انت چتا کی راکھ میں کس روپ کی بات کرتے ہیں ابھی جہاں ہم ہیں وہاں سے پچیس پچاس برس پیچھے مل کے دیکھیں تو ہمیں دکھائی پڑے گا ننگ دھڑنگ کھیلتا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ اور تھوڑا پیچھے جائیں تو ہمیں نجر آئے گا ماں کے پیٹ میں اُلٹا لٹکا ہوا بکاسون مکھ ایک بھرون ہے نا اور ابھی جہاں ہیں وہاں سے پچیس پچاس برس آگے جا کر دیکھیں تو تمہیں نجر آئے گا لاتھیوں کے سہارے چلتا ہوا ہاپتا کامتا ایک بردھ ہے اور تھوڑا آگے بڑھو تو تمہیں دکھائی پڑے گی سلکتی بھی ایک چتا جس میں تمہارا یہ اپنا سندر سلونا سا روح دھو دھو کر کے جلتا ہوا دکھائی پڑے گا یہی ہے نا تمہارے روپ کی کہانی بھولو نام جنم کے بعد ملا جیتے جی رہا اور ختم روپ جنم کے ساتھ ملا ماں کے پیٹ سے ملا چتا کے راکھ میں ختم آخر یہ نام کہا تمہارا یہ روپ کہا تمہارا تم نام کہا ہوں تم روپ کہا ہوں مانا کہ تمہیں نانا ناموں سے جانا جاتا ہے مانا کہ تم انیک روپوں کو دھارن کرتے ہو پھر بھی تم نام نہیں ہو روپ نہیں ہو انام اروپ ہی تمہارا سروپ ہے جس دن اس سروپ کو تم پہچان جاؤگے تمہارے آدھاتمک جیون کی واسطوک شروعات تبھی ہوگی میں کون ہوں آج چار باتیں آپ سے کہوں گا چار باتیں نہیں چار سوال کے بارے میں بیشار کرنے کو کہوں گا میں کون ہوں پہلا سوال میرا کیا ہے دوسرا سوال میں کیا کر رہا ہوں تیسرا سوال اب مجھے کیا کرنا چاہیے یہ چوتھا سوال کیسے پوچھوگے کیسے پوچھوگے ہاں سنکہ سمادھان ایک جیجیاسو کسی پہنچے وے سنت کے پاس پہنچا اور سنت کے پاس پہنچا تو سنت کے پاس جانے سے پہلے سنت اویست تھے تو ان کے جو کنیشت سنت تھے ان کے پاس گیا اور اپنی جگیا سا پکٹ کر دی اس نے پوچھا میں جاننا چاہتا ہوں میں کون ہوں کھیج کے ایک چاٹہ مار دیا میں کون ہو یہ سوال کیا اور سنت نے ایک چاٹہ کھیج کے رکھ دیا پوچھنا چاہیے وہ سے بھند نتا کا بود ہو رہا ہے وہ تو میں نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ سندر سلونا روپوان گورا یہ شریف دکھ رہا ہے یہ میں ہوں لگتا تو ہے کہ یہ ہی میں ہوں اور میں نے تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہی ایسا ہی محسوس کیا روز درپن کے شام میں جا کر کھڑا ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں میں کیسا دکھ رہا ہوں ہاں ہاں یہ ہی میں ہوں ہے نا بولو حقیقت کیا ہے یہ ہی میں ہوں ہاں چلو تو اب تھوڑا پڑتال کرنا ہے کیونکہ گروہ نے مجھے یہ ٹاسک دیا ہے کہ یہ سوال تجھے خود سے پوچھ رہا ہے میں ہوں تو پھر اسے تو ہمیشہ میرے جیسا ہی رہنا چاہیے اگر میں ہوں اور یہ میرا ہے اس پر مورا پورا دھکار ہونا چاہیے اور یہ اسے میرے جیسا رہنا چاہیے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جنم سے اب تک تو ہماری کتنے روپ بدل گئے جب میں بچہ تھا بڑا چھوٹا تھا بہت سندر لگتا تھا میری اداعیں لوگوں کو بڑی محق لگتی تھی جیسے جیسے بڑا ہوا وہ میرا آکرسن کم ہونے لگا تھوڑے دن بعد میں ایک دم بڑا ہو گیا جوانی آئی طاقت آگئی لیکن دیرے دیرے جوانی کا جو سب تھنڈا پڑ گیا اب بڑا پہ دہلیج پر پاؤ رکھ گیا ہوں اور یہ میرا سریر ستھل ہوتا جا رہا ہے میرا یہ سریر میرے لئے ہی بھار بھوت بنتا جا رہا ہے سب طرح سے مینٹین کرنے کے بعد بھی یہ سریر میرے ساتھ نہیں دے رہا ہے اور مجھے تو دکھائی پڑ رہا میرا کیا کسی کا سریر کسی کو ساتھ نہیں دیتا اور زیادہ تر لوگ انتہ میں ستھل ہوتے ہیں اور ایک دن بستر پڑھ کر مر جاتے ہیں لوگ انہیں دفنا دیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کیا یدی یہ سریر میں ہوں تو اس سریر کو سدیو میرے انرو کو ہونا چاہیے میرے جیسا ہونا چاہیے اس سریر پر میرا اپنا نینترن ہونا چاہیے لیکن آج تک کسی کا اس سریر پر نینترن نہیں رہا جن نے جن نے بھی سریر کو دھارا انہیں ایک دن سریر چھوڑنا پڑا ہے سریر چھوٹے گا یہ تو اوپر کا چولہ ہے میں سریر میں ہوں پر میں سریر نہیں ہوں یہ بات ہردے میں اگر گہرا جائے جیون بدل جائے شبودوں میں کہنا اور اندر میں جینا دونوں میں بہت انتر ہے میں شریر نہیں ہوں کو ہم تو آتما ہوں شد آتما ہوں گیان شروپ ہوں چیتر نروپ ہوں آنند شروپ وہ میں ہوں یہ الو بھوت جس دن گھٹت ہو جائے گے جیون کی دشا بدل جائے گی شریر میں نہیں ہوں تو پھر تھوڑا اندر چلے میرے پل من میں ہر پل جو اسٹان اسٹ سنکلپ بکلپ اتپن ہو رہے ہیں جو بیچار اور بھاو اتپن ہو رہے ہیں وہ میں ہوں تو کہتے ہیں وہ بھی نہیں کیوں وہ اتپن ہو رہے ہیں اور نشٹ ہو رہے ہیں میں تو ساسوت ہوں جو اتپن ہو کر مٹتا آئے وہ میں نہیں ہوں یہ تو کرم کے نمیت سے اتپن ہونے والے بکار ہیں جو بھاو کے روپ میں پرکٹ ہو رہے ہیں اور مجھے کبھی ہرشت آنند تو کبھی دکھی بنا رہے ہیں یہ سب میرے اجیان کا پرنام ہے یہ میں نہیں ہوں میں شریر نہیں میرے اندر رتمن ہونے بھاو اور بیچار بھی نہیں میں کیا ہوں اگو ہم شاشد واد نان دنسن لکھن شیسا میں باہرہ بھاو سب سنجوگ لکھنا میں ایک مات ساسوت گیان درسن سبحاوی چیتن آتما ہوں مجھ سے بھن جتنے بھی باہری پدار تھے وہ سب سنیوگ لکشن سے سنیوگ تہ میرے پاس ہے میرے پاس ہے میرے نہیں وہ میں نہیں ہوں وہ میرا نہیں ہے میں بس میں ہوں لان دنسن لکھن گیان درسن لکشن والا ہوں جان لار دیکھ نائی میرا سروپ وہ ہی میں ہوں گردیو نے مو کماتی میں بہت سندر پک دیا لکھی جب میں برمہ چاری تھا ایک دن گردیو سے پوچھا گردیو سامائک میں دھیان لگانے میں کیا کروں انہوں نے کہا کچھ مت کرو بس دو واقع کو دھیان رکھو جو دکھ رہا ہے وہ میں نہیں جو دیکھ رہا وہ میں ہوں سارے ساستو کا نچوڑ جو دکھ رہا ہے وہ میں نہیں جو دیکھ رہا ہے وہ میں دکھ کیا رہا ہے یہ ابھی کچھ بپتیوں کے دور سے گجر ہے ان کے کسی پرچت نے مستقی سندیش پہنچایا کہ وہ بپتیوں میں میں نے ان کو اپنی طرف سے سانتونہ دلوائی کہ دھیرد رکھے تو جو جواب آیا وہ بہت دھیان دینے لائے ان نے کہا کہ مہراج جی کو میرا نموستو کہہ دینا اور کہنا ان نے میری آتما کو جگہ دیا ہے مجھے پتہ ہے بس میں میں ہوں اور میری آتما ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں میں نے ابھی تک کیول بند کیا تھا آپ مجھے نرزرہ کرنا اور اپنے آپ کو میں پوری طرح دھرم دھیان میں لگا دیا ہوں اس لئے نہیں کہ میرے سنکٹ ٹلے اس لئے کہ مجھے سمجھ میں آگیا کہ میں کون ہوں میرا کیا ہے باقی جو حیث ہوگا میری آتما کا نہ بگاڑ ہوگا نہ شدھار ہوگا یہ پریکٹیکل لائف میں اتارنے کی بات ہے آپ جیسے گرہ پر بس میں نے اپنے گھڑیوں کو اور اپنے تقسیمیت کر لیا اس سے میرا ویراغ اور پشت ہوا میں نے جو بند کیا ہے مجھے اس کی نردرہ کرنی ہے سب سے مجھے داری کی بات جو انہوں نے کی بس میرا تو میں ہوں بس اور کچھ نہیں ہوں یہ شدھان تمہارے اندر اگر جم گیا پکا تو تمہارے جیبن کتنی بھی اُتھل پُتھل ہو استھرتا بنی رہے لیکن اچھے اچھے لو بھی اس میں ڈگمگا جاتے ہیں پہلا سوال میں کون ہوں دوسرا سوال میرا کیا ہے کیا ہے میرا بولو کبھی حساب لگاتے ہو اسیسمنٹ تو سب کرتے میرا کیا ہے میرے اتنی شمپتی ہے میرے یہ assets ہیں ہے نا وہ تمہارے ہیں کس کے ہیں کس کے ہیں مرآن نام تو میرا ہی لکھا ہے اس کے پہلے اور کب تک لکھا رہے گا جب تک جندہ رہ ہو گئے کنی علالم حساب نے ایک بہت اچھی بات لکھ انہوں نے لکھا کہ وہ اپنے دھنے مطر کے مکان میں گئے مطر نے اپنا مکان دکھایا بڑے باگ بڑے تھاٹ سب کچھ دکھانے کے بعد اس نے پوچھا آیا پسند میرا گھر میں نے مکان کو دیکھا اور سہج بھاو سے کہا ہاں بہت سندر کہ تب ہی مجھے ایسا لگا میرے اس اتر سے مکان ہس رہا ہے میرے اس اتر کو سن کر مکان ہس رہا ہے میں نے مکان سے پوچھا کیوں بھائی تم کیوں ہس بس آیا پسند میرا گھر تو اس میں ہسنے کی بات کیا ہے اس میں ہسنے کے سوائے اور بات ہی کیا ہے اس میں ہسنے کی بات ہے کہتا ہے میرا گھر میرا گھر میرا گھر تو پھر تو پھر کیا یہ اس کا باپ کہا کرتا تھا اور وہ اس کی دونوں نجالے کہا چلے گئے جنہیں پر ان کی تشویر جنور میرے دیوار پر ٹھنگی ہے جسے ایک ننی سی چھید میں رہنے والی دیمک کچھ ہی پلوں میں چوٹ کر سکتی ہے میں نے دیکھا مکان اب بھی مشکل آ رہا ہے یہ جیون کی ایک بہت بلی سچائی کا ادھگھٹن ہے مکان ہی کیا منوش کی نادانی پر سنسار کی وے ساری چیزیں ہستی ہے جنہیں منوش کہتا ہے میری ہے تمہارا تو یہ سریر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تیرا دو گز جمی ہے تیری ملیائے یہ بھی تجھ کو یہ بھی نہیں جلوری اپنے ہاتھ تو اسی دفنانے کی بھی بیوستہ نہیں اسی دو گز میں نجانے کتنے کو نفٹا دیے کیا ہے شارہ جیون میرا 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 رٹھتے رٹھتے برباد کر دیتے ہو دھار نہ بدلو میری نہیں ہے میرے پاس ہے یہ کہا جا سکتا ہے تو میرے پاس ہے پر میری نہیں ہے کس کی ہے کس کی ہے تمہارے پاس ہے بھی تو کس کی ہے ایک بات بولو کسی نے تمہیں کوئی دھروہر دیا یا اس سے سنبھالو تو کیا کرتے ہو اس کے کسٹوڈین بن کے رہتے ہو تو اس کا ابھوک کرتے ہو کہ اس کی سرکشہ کر کے اسے سلامتی سے لوٹاتے ہو کیا کرتے ہو کسی نے کہا کہ بھی یہ دس لاکھ روپے ہے پکڑو کل مجھے دے دینا تو تم کیا کرتے ہو دس لاکھ روپے لے کر اڑا دیتے ہو کہ اس کو سرکشہ کے ساتھ رکھتے ہو کہ بھی یہ میری چیز نہیں ہے اگلے کی ہے اور اسے سرکشت واپس لوٹانا یہی ہے نا اور وہی جو تمہارے روپے ہوتے تمہارے جیب میں تو مہراج میری چیز ہے میں مالک ہوں اس کا چاہے جیسا ابھیو کرو ہے نا سنت کہتے ہیں یہ جیون کے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جنہیں تم نے اپنی مان رکھا ہے وہ تمہاری نہیں ہے یہ سب دھروہر ہے کس کی دھروہر ہے کس نے دیا یہ شریف تم کو کرم نے دیا یہ اندریاں تمہیں کرم نے دی یہ بدھی تمہیں کرم نے دی یہ دھن سمپتی تمہیں کرم نے دیا یہ پریوار پرجن تمہارے لئے کرم نے دیا تمہارا یہ جو رتبہ ہے یہ سب کرم نے دیا ہے سنیوگتہ تمہارے پاس ہے تمہاری نہیں ہے ہاں تمہارے پاس ہے کب تک رہیں گے جب تک کرم چاہے گا اور ایک آجادی بھی دی ہے کہ تم اس کا اپیوگ بھی کر سکتے ہو اپیوگ بھی کر سکتے ہو جب تک تمہارے پاس ہے پر دروپیوگ کروگے تو ڈنڈیت ہوگے سد اپیوگ کروگے پرشکت ہوگے ایک شب دھا دی تمہارے پاس سارے یہ سنیوگ ہے تمہارے نہیں ہے کرم کے نمیت سے اتمنل سنیوگ ہے ان کا سد اپیوگ کروگے پرشکت ہوگے اور دروپیوگ کروگے ڈنڈت ہوگے سوچو اس دھارنا کو گاڑھ بنا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے اہمی کو خلشدھو نان دنسن میو صدا رووی نبیاتھی مجھ کنچ بھی انم پرمانو مطم پی میں ایک ماہ سدھ آتما ہوں اہمی کو خلشدھو دنسن نان مئیو میں ایک درشن اور گیان مئی ہوں صدا اروپی میں اروپی ہوں نبیاتھی مجھ کنچ بھی انم پرمانو مطم پی مجھ سے اطرق ایک پرمانو بھی میرا نہیں ہے میرے پاس ہے میرا نہیں ہے اس میرے پن کو ہٹاتے ہی اہمکار ختم ہوگا اور آسکتی نشٹ ہوگی اور جس پر منوش کا اہمکار ویلین ہوتا ہے آسکتی چھین ہوتی ہے اسی چھن اسے جیون کا واسطوی کی رس ملنا شروع ہو جاتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے تیسرا سوال میں کیا کر رہا ہوں سلامتی ان کو سلامتی سے رکھنا ہے پر کیا کر رہا ہوں انہیں اپنا مان کر موج سوک میں ان کا دروپیوگ کر رہا ہوں انہیں اپنا مان کر کے میں ان کا دروپیوگ کر رہا ہوں اس جیون میں دکھ اور بھاوی جیون میں درگتی دکھ اور درگتی دونوں کا قارن منوش کا اگیان لگے ہو اسی چیز میں راگ رنگ میں شاہرہ شاہرہ جیونیش میں وطیت ہو جائے گا ہشل کچھ بھی نہیں ہوگا یہ میں نہیں ہوں یہ میرا نہیں ہے میرے پاس ہے تو مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں کہ اپیوگ کرو وہ کرو وہ کم کرو اپیوگ ادھک کرو صد اپیوگ کرو در اپیوگ نہ کرو پر میں نے تو ان کے ہنکار میں فول کر اپنے اہیمان اور اگیان سے پریلیت ہو کر انہیں کہا جتنا دروپیوگ کرنے کی سمبھاؤ نہ ہو سکی میں نے کیا موج مستی میں اپنا جیون بیتا رہا ہوں بھوگ بلاس میں اپنا جیون بیتا رہا ہوں راگ دیش کے پھند میں پھستا جا رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ میرے جیون کی ایک شاہست اپلابدھی ہے کب تک کتنے دن تا سند کہتے دھن یون اور جیون پانی کے بلبلے کے سمان ہیں کس کے سمان ہیں پانی کے بلبلے کے سمان پانی میں بلبلہ کب بنتا ہے آپ نے بلبلہ تو دیکھا ہوگا بلبلہ کب بنتا ہے جب جلب کی شطہ کے اندر وائیو بھر جاتی ہے تو وہ بلبلہ بن جاتا ہے کتنے دیر تک جب تک اندر ہوا ہے ہوا نکلتے ہی بلبلہ ختم سب ہوا بھئیہ ہوا میں مت رہو یہ سب بلبلہ ہے ہوا نکلتے ہی تمہاری ہوا کھسک جائے گی سمجھو ہے جب تک صدبیوک کروں اور کھو جائے تو سوک نہ کروں کہ سمجھو دھرو آ رہا ہے اتنے دن کے لئے مجھے ملی تھی آج کہانی پوری ہو گئی آج کہانی پوری ہو گئی ایسے وقتی کو پانے میں ہرش نہیں اور کھونے میں گم نہیں ہوگا وہ وقتی بلہ ٹٹست رہتا ہے اپنے مند سے پوچھو تمہاری دسہ کیا ہے کاش ہمارے جیبن میں اس اسطر کا ادھات مدھکاتی تو ہو ہم لوگ دھارمی کریاؤں کو جتنی پرمکتاشر کرتے ہیں اس کے بھیتر کی چیتنا کو اتنا نہیں سمجھ پاتے کاش ہم دھارمی کریاؤں کے ساتھ اپنی انتش کی چیتنا کو بھی سمجھ پاتے اگر وہ چیتنا سمجھے تو ہمارے جیوان کی دشا دسا بدل جائے میں کون ہوں میرا کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں راجہ بھوج کے جمعنے کی گھٹنا یاد آگئی راجہ بھوج کو جو کوئی روج ایک قویتہ سناتا تھا راجہ بھوج اسے سون مدرائیں دیتا تھا کہتے ایک لکش سون مدرائ ایک دن چار بجر مرخ راجہ بھوج کو قویتہ سنانے کے خیال سے نکلے ال صبح ہی نکل گئے راستے میں ایک جگہ کوئی گھڑیا چرخہ چلا رہی تھی چرخہ سے سوت کات رہی ایک نے چرخے کو چلتا دیکھ کر کہا چرخہ 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 میری قویتہ بن گئی کیا بولا چرر مرر چرخہ چرر رہا ہے بولا میری قویتہ بن گئی ایک لائن میں اتنی میں قویتہ ہو گئی تھوڑا آگے گیا تو دیکھا ایک تیلی کا بیل تھا وہ بھوشہ کھا رہا تھا دوسرے نے اس کو دیکھا اور کہا تیلی کا بیل کھلی بھوشہ ہے میری بھی قویتہ بن گئی پہلی لائن چرر مرر چرخہ چرر رہا ہے دوسری لائن تیلی کا بیل کھلی بھوشہ ہے آگے بڑے تو دیکھے کہ ایک تیر کمان لے کر آ رہا تھا اس کو آتا دیکھ تیسرے نے کہا اتنی میں آگئے تیر کمان چوتھے سے بھولا بھئی یا تو بول تو قویتہ پوری ہوگی چار چرن چائی تیری قویتہ بھولا میں آسو قوی وہیں بتاؤں گا چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں پہلے نے کہا چرر مرر چر خا چر رہا دوسرے نے کہا تیلی کا پہلے کھلی بھسک ہے تیری نے کہا اتنے میں آگئے تیر کمن یہ چلتا رہا راج دربار میں پہنچے ان نے کہا ہم لوگ ایک سنی قویتہ سنائی راجہ بھوچ کو بھی لگا چلو آنے تو کوئی بھی ششت قوی کھلے ہوئے لائنے بولنا شروع کی چر مرر چر کھا چر رہا دوسرے نے کہا تیلی کا بیل کھلی بھش کھا تیسرے نے کہا اتنے میں آگئے تیر کمن اب باری چوتھے کی تھی قویتہ چلو ہوئی چر مر چر کھا چر رہا چل تیلی کا بیل کھلی بھش کھا اتنے میں آگئے تیر کمن تو چوتھے نے پھٹ سے کہا راجہ بھوج موسر چند سب اگدم سکتے میں آگئے اب راجہ بھوج کے مو پر کوئی موسر چند کہہ دے تو کیا ہوگا آپ کلپ نہ کر سکتے راجہ بھوج بھی اگدم بخلا گیا یہ کھا کھویتہ ہے منتریوں نے سمجھ اس بات سمجھ لی مہراج یہ رہش وادی کھویتہ ہے ان کے عرض کو سمجھ جیسا سبد ہے ویسا عرض نہیں ان کا عرض مہان گہن ہے بھولے کیا عرض ہے بتا بھولے دیکھ پہلی لائن ہے چرر مر چرکہ چر رہا ہے یعنی سنسکار کا چکر چرکے کی طرح چر مر کر چل رہا ہے منش کا جیوان چکر اسی روپ چلتا جا رہا ہے تیلی کا بیل کھلی بھوس کا اس کے بعد منش تیلی کی بیل کی بھاتی کھلی بھوس یعنی وشے کشائے میں ہی رچہ پچھا ہے جیوان کا چر چرکے کی طرح چر مر چر مر چر مر کر چر رہا ہے اور یہ سنساری پرانی سنساری سکھوگوں میں ہی تیلی کا بیل بن کر جی رہا ہے تیسرے نے کہا اتنے میں آگے تیر کمان اسی بیچ تیر کمان یعنی کال تیر کمان لے کر آجاتا ہے تیسری بات تو سمجھ میں آگی چوتھی بات راجہ بھوج کو موسر چند کہنے کا مطلب اسی لئے تو بولو میں تو نہیں بولوں گا اپنے آپ کو بولو کیا ہو جور سے بولو تو تھوڑا جور سے اتنا سنکوچ کیوں ہو رہا بولو کتنے کمجور ہیں اپنے آپ کو موسر چند ماننے کو راجی ہے ہاں ہوتے تو ابھی تک تو آواز ایک بات بولو موسر چند اپنے آپ کو موسر کے تھا چلا گیا اور کیا ہو گا انت جیون ہم نے اپنی شک گیانتہ میں بتیت کر دی یہ جیون بھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اس سے پہلے ہمیں سملنے کی جرورت ہے سافدھان ہونے کی جرورت ہے تو ہم اپنے جیون کو بخوبی شندر بنا سکیں گے انت جیون بھیکار ہوا کہیں یہ جیون بھی بیرث نہ جائے اس سے پہلے کی جیون بیرث ہو جیون کے ارث کو سمجھو اور اپنے جیون کو سمرت بنانے کا راستہ پکر لو میں کیا کر رہا ہوں صحیح کر رہے ہو کی غلط بولو اتنے لوگ بولے ہو بیٹھے ہو بولو تو جور سے کیا کر رہے ہو غلط کر رہ ہو ارے مہراج قسم کھائے ہیں ایسی کرتے ہوئے جندگی بتائیں گے کوئی پھیر پھار کرنے والے نہیں ہم پکے لوگ ہیں یہی قسم کھا کے بیٹھے ہو نا بولو یہی قسم کھائے بیٹھے غلط کر رہے جانتے ہوئے بھی اپنے جندگی کی آخری ساس تک ہم اپنی غلط کو نہیں صدار رہیں گے جب تک تمہاری ایشی منودسہ ہوگی جیون کا ادھار نہیں ہو سکتا تو میں کیا کر رہا ہوں اگر غلط کر رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہئے صحیح دشا میں جھٹ جانا چاہئے یہی کب جھٹوگے مرنے کے بعد بولو کب جھٹوگے کیوں ماما آج سے کہنا چاہئے ہم تو جھٹے ہوئے جب جاغو تبھی شبیرہ لکش بنائیے پرسار جگہیے جیون کی دشا کو بدلنے کی کوشش کیجئے تب ہم اپنے جیون کی واسطوی کنتی کر سکیں گے جیون کو آگے بڑھا سکیں ہم سمجھے بند ہو پچھلے لگ پونے تین ماہ تک باون گزہ میں آدینات بھگوان کی شرن میں رہنے کا شعب ہم سب کو ملا جن نے بیت راکتہ کا پہلا پارٹ ہم سب کو پڑھا جن نے ہمیں بتایا میں کون ہوں میرا کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے ہم آدینات بھگوان کے نویائی ہے ہمیں ان کے چرن چننوں پر چلنے کی آوشکتہ ہے وہ تو راجہ تھے چکورتی جیسے سے بھی زیادہ سامراج جن کا تھا ان نے اسے دن دن مان کر اسے چھوڑا ان سے مک موڑا اور آتما کے اس چنمئی بے بھو کو دخات کرنے کا مار گنگ کار کیا ہم کیا کر رہے ہیں بھگوان نے جسے چھوڑا وہی مانگنے کے لئے ان کے چرنوں میں روز جاتے ہوں کوئی دھن مانگتا ہے کوئی سنتان مانگتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے تم بھکاری بنے چلے جا رہے ہو وہ کہتے تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں تو خود میں مالا مال ہے اپنے آپ کو پہچان کر کے تو دیکھ جس دن تو آپ کو پہچان لے گا تیرے جیون کی دشا بدل جائے گی بدلنے کی کوشش کیجئے ہمارا مارگ دھیات مکہ مارگ ہے دھیات مکہ آتم سات کروگے تو تم سے بڑا بھاگ شالی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا یہ ہم اپنے جیون کی واسطہ وقتہ کو سمجھے اور اپنے بھاگ کو سو بھاگ میں پریورت کرنے کا صد بھاو ہردے میں جاگرت کرے بڑوانی کے لوگ بڑے بڑھاگی ہیں کہ آدی ناد بھگوان کے دوار پر ہے اس کے قارن آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی موقع تو بڑوانی والے کو ملتا ہی ہے حالانکہ میں نے دیکھا بڑوانی والے موقع کا پورا لاب بھی اٹھاتے ہے تین مہینے میں ہم نے دیکھ لیا لگانے کی باون گزار بڑوانی میں کوئی انتر ہے پوری اپستتی یہاں کے قریب تیس چالیس پریواروں نے تو نیمیت نیمیت صبح بھی سام کو بھی پورا لاب لیا ہے آپ سب کا یوگ آج یہاں آئے ہیں آپ سب کو آگے کے کارکموں کو جانکاری ہے آگے ابھی ہمیں ان سدھور کو اٹھ ہوتے سناوت میں جانا ہے آگے کارکم کی ساری شروع سام کے سنگ سم سم یا ایک دو دن میں آپ کو معلوم پڑ جائی تو یہ بیہار تو ہوتا ہی جتنے دن کا یوگ تھا اتنے دن ہم رہ لیے لیکن ایک بات دل دماغ میں بٹھال کے رکھ ایک دن سنسار چھوڑ کے ہمیں جانا ہے جتنے دن کا یوگ ہے اتنے دن تک تم ٹک ہوگے جانے سے پہلے کچھ کر کے جانا ہے اپنے جیون کو صدھار کر جانا ہے اپنے جیون کا ادھار کر جانا ہے تو ہماری جیون کی اپل عبدی ہوگی ادھیک نہ بول کر آج منگل بھاؤنا کے ساتھ میں بھرام لوگا میرے ساتھ آپ سب منگل بھاؤنا دو رہے ہیں منگل منگل ہوئی جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیس کا لیس رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنطہ بھین ستا وے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر اویمان ہو من میں چھوپ کبھی نہیں ہو نہیں بیر پیمان جن میں بھو کبھی نہیں ہو میتری پریم کا بھاو رہے نت من منگل میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو من کا سب سنت ا Lebanon جیون منگل منگل پری منگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو راج پرجا شبھی کا منگل راجہ پرجہ سبھیکا مانگل دھرا مانگل میں ہو مانگل مانگل ہو جگت میں سب مانگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہو مانگل میں ہو پرات ہمارا رات سمانگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات سمانگل ہو گھر گھر میں مانگل چھا جائے جن جن مانگل ہو اس دھرتی کے کن کن پاون اور سمانگل ہو مانگل مانگل ہو جگت میں سب جن مانگل ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے سب جن میں منگل بڑھے تلے امنگل بھا تلے امنگل بھا ہے پرمان کی بھاونا ہے ہم پرمان کی بھاونا سب میں ہو صد بھا سب میں ہو صد بھا جب لو پرم پوچھ آشار گروہ سری بچہ سگزی میں کی جائے جائے جائے